میر نور مومنٹ ٹالپور کا انتقال سن اٹھارہ سو چالیس میں ہوا اور اپنے والد کے پہلو میں دفن کیے گئے میر نور مومنٹ کے انتقال کے بعد میر ناصر خان سلطنت سنبھالی سن اٹھارہ سو بیالیس میں سر چالس نیپیر سندھ میں برطانوی باشندے کے طور پر تائنات ہوئے جیسے ان سے پہلے مغل جرنیل خان خانان تھے جیسا خان خانان نے ہندوستانی سلطنت کے مغربی سرحد پر کیا تھا اسی طرح سندھ کو بھی سامراجی حکومت میں لائے جائے وہ لوگ جو کمپنی کے لیے کام کیا کرتے تھے جو سمجھتے تھے کہ سندھ مالی بوجھ ہوگا ان کی مخالفت کے باوجود نیا معاہدہ ٹالپوروں کو پیش کیا گیا جس کے مطابق نمبر ایک سندھ کے سکھوں پر انگلستان کے بادشاہ کا نام لکھا جائے نمبر دو ٹالپور کراچی شکارپور سبزل کوٹ اور امر کوٹ انگریزوں کے حوالے کر دیں نمبر تین دریائے سندھ کے دونوں طرف سو گز کی زمین برطانوی حکومت کو دی جائے خیرپور میریس کا علی مراد خان ٹالپور جو اپنے بڑے بھائی رستم خان اور بھتیج ناصر خان سے لڑا تھا پھر ان کو شکست دی اور ان دیہاتوں کو حوالے کرنے پر مجبور کر دیا جو انہوں نے اس سے اقلیت کے دوران اس سے قبضہ کر لیا تھا پھر رستم خان ٹالپور نے حیدرابادی ٹالپوروں سے مدد طلب کی حیدراباد کے ٹالپوروں نے سر چالس نیپیر کو الچی بھیجا کہ وہ اس معاہدے کو قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن رستم خان ٹالپور کو اس کا جائز حصہ علی مراد ٹالپور سے واپس لینے میں انگریز سرکار اس کی مدد کرے چالس نیپیر نے سر جیمس آٹو رام کو میروں کو رازی کرنے کے لیے ہیدراباد بھیجا جیمس آٹو رام نے سات محرم کو ٹالپوروں سے ملاقات کی ٹالپور میروں نے دس محرم کے بعد معاہدے پر دستخط کرنے کا وعدہ کیا دستخط کرنے کے بجائے انہوں نے چودہ محرم کو برطانوی کیمپ اور ریزیڈنسی پر حملہ کر دیا پھر کچھ انگریز فرنگی دریا کے کنارے کھڑے دو اسٹیمرز کی طرف بڑھے اور نیپیر سے ملنے کے لیے سیون روانہ ہوئے جہاں نیپیر نے ڈیرے ڈال رکھے تھے بلوچوں نے انگریزوں کی چھوڑی ہوئی جگہ کو لوٹ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو آگ لگا دی چالس نیپیر کے پاس اٹھائیس سو جوان اور بارہ توپ خانے تھے دوسری طرف بلوچ فوج بائیس ہزار سپائیوں پر مشتمل تھی جس میں پندرہ توپ خانے تھے سندگی فوج میانی کے قریب پھلیلی کے کنارے جمع ہونے لگی لیکن فوج کو گولہ بارود فرام کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا جمعہ سترہ فروری اٹھارہ سو تریالیس کو صبح چار بجے ٹالپوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے مارچ کیا گیا اور پھر انگریزوں اور ٹالپوروں کے درمیان میانی کے مقام پہ ایک جنگ لگی جس معرکے کو میانی کی جنگ کہا جاتا ہے ٹالپور فوج کے پانچ ہزار آدمی اور اس جنگ میں برطانوی فوج کے دو سو چھپن جوان اور افسر مارے گئے شکست خوردہ میرو نے ہیدراباد کے قلعے میں پناہ لی اور انگریزوں نے ان کے کیمپو پر قبضہ کر لیا پھر ٹالپور میرو نے اگلے دن نیپیئر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے میرپور کا شیر میر شیر محمد خان ٹالپور جو وقت پر میانی کی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے نہ پہنچ سکا تھا جس کے پاس تقریباً بیس ہزار کی فوج تھی پھر اس نے ایک الچی کو نیپیئر کے پاس اس پیشکش کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کی زندگی کے ساتھ ملک چھوڑ دے اس پیشکش پر نیپیئر کا جواب فوری طور پر پھر ہیدراباد کی طرف مارچ کرنا تھا چوبیس مارچ اٹھارہ سو تریالیس کو ہیدراباد سے چھے میل دور دبا کے مقام پر ایک جنگ ہوئی جسے ہیدراباد کی لڑائی یا پھر بیٹل آف دبا بھی کہا جاتا ہے میر شیر محمد خان کا سپہ سالار ہوش محمد شیدی تھا اس نے صدا بلند کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن سندھ نہیں چھوڑیں گے جنرل ہوش محمد شیدی اسی نعرے کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا انگریزوں نے ستائیس مارچ کو میرپور اور چار اپریل اٹھارہ سو تریالیس کو عمر کوٹ پر قبضہ کر لیا جب کہ میر شیر محمد خان ٹالپور پنجاب کے سکھ حکمران مہراجہ رنجیت سنگھ سے مدد لینے کے لیے پنجاب بھاگ گئے مہراجہ رنجیت سنگھ نے میمان نوازی کی لیکن اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس کے بعد شیر محمد خان ٹالپور مدد لینے کے لیے خان آف کلات کے پاس گئے لیکن خان آف کلات پہلے ہی اٹھارہ سو اٹیس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے اور مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے بلاخر دس سال بعد میر شیر محمد سندھ واپس آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی انتظامیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے عام معافی دے دی اس طرح سن اٹھارہ سو تریالیس کی لڑائی کے بعد ٹالپور دور کا اختتام ہوا اور انگریز راج کا دور پاکستان میں شروع ہوا تو دوستو ہسٹیا پاکستان کے اپیسوڈ نمبر ٹونٹی میں فیل وقت اتنا اگلے اپیسوڈ تک اللہ نہیں ہے